جنرل فیض صاحب کے خلاف کورٹ مارشل کی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے تو جب سے یہ اعلان ہوا ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کم از کم دو دفعہ یہ کہہ چکے ہیں جی کہ میرا جنرل فیض سے اتنا ہی تعلق تھا جتنا کسی وزیراعظم کا اپنے کسی سبورڈینیٹ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہوتا ہے اور بار بار وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر جنرل فیض جو ہیں وہ نو مئی دوزار تئیس کے واقعات میں ملوث ہیں تو اس کی جوڈیشل کمیشن بنا کے انکوئری کر لیں آپ کا کیا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جانا چاہیے دیکھیں ہمارے وقت میں تو انہوں نے میرہ نواز شریف انکلوڈنگ اور میرہ نواز شریف کا پورا خاندان کی بیٹی سب کو شامل کر لیا گیا اس وقت تو انہوں نے ان کو اس قسم کی کوئی بات جو ہے خیال نہ آیا اور جو ہے اکامہ پہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ پنامہ سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ اکامہ پہ آ گئی پھر سزائیں ہوئیں پھر سارے کے سارا خاندان اندر ہوا ہمارے جیسے ورکر بھی اندر ہوئے تو یہ اب ان کو جیل میں بیٹھ کے جوڈیشل کمیشن اور اس قسم کے اگر اگر اکومت چاہے تو بنا بھی سکتی ہے یہ ایک option ہے لیکن why a judicial commission in this particular case ان کو کیوں خیال آ رہا ہے بار بار جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں اور میں ایک بات صرف عرض کر رہوں پاکستان میں جوڈیشل کمیشن جو ہے نا جو کھو کھاتے پانی ہونے چیز ہوتے جوڈیشل کمیشن بنایا جاتے ہیں میرے میں کیا تاریخ ہماری بتاتی ہے میں کون ہوتا ہوں اچھا خیال صاحب ایک سوال جو ہے وہ اب میں چلتے چلتے اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کے صرف طریقین صاحب کے اندر تعلقات نہیں تھے ان کے آپ کی جماعت کے اندر بھی بڑے گہرے تعلقات تھے اور پیپلز پارٹی کے اندر تو اس سے بھی زیادہ گہرے تعلقات تھے تو اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں ان صاحب کا بھی نام نہیں سامنے آئے گا جن کا نہ آپ نے نام لیا نہ میں نے نام لیا لیکن وہ آپ کی پارٹی میں کچھ عرصہ پہلے تک شامل تھے اور بھی لوگوں کا نام آئے گا جس طرح اب ملک محمد احمد خان صاحب ڈیفینڈ کر رہے ہیں باجوا صاحب کو اسی طرح ہمارے اور بھی دوست ہیں آپ کی پارٹی میں جو جنرل فیض صاحب کو ڈریکٹلی انڈریکٹلی ڈیفینڈ کرتے رہے ہیں تو اگر جوڈیشل کمیشن بنے گا تو پھر پتا چلے گا کہ فیض صاحب کی جڑے جو ہیں وہ صرف طریقہ انصاف میں نہیں تھی مسلم لیگ نون میں بھی اور پیپلز پارٹی میں بھی بڑی گری تھی میرے صاحب جنرل فیض صاحب کے ساتھ جو میرا انٹریکشن رہا میں آپ کو کسی اور پروگرام میں ساری ساریا جو انٹریکشن جہاں جہاں بھی رہا لیکن میرا میرا ان کے ساتھ کو قریبی تعلق نہیں تھا میں کوئی دو جو تھا ایک دفعہ ان کو ملا تھا جا کے جو میس ہے ان کا یہ اسار کے پاس جو یہ ٹریڈ نمبر فائی کے سامنے میس ہے وہاں میں ملا ہو جو میں ون آن ون کی بات کر رہا ہوں ایک ون آن ون جو ہے جنرل اجازم جت صاحب کے گھر میں ہوئی تھی ملاقات اس کا میں ذکر کر چکا ہوں اور ایک ہو سکتا ہے کوئی اور وہ باقی میری ان کے ساتھ جو ہے ون آن ون کو میٹنگ لیکن ہمارے بہت سے دوست تھے بلکہ مجھے فور ویری لانگ ٹائم میں ان کو شکل سے پہچانتا بھی نہیں تھا حالانگہ میں وزیر تھا دفاع گراہ ہوا میں نہیں پہچانتا تھا اس کے بعد جو ہے پبلکلی ملاقات ہوتے رہی وہ بھی پلیزنٹلی ملتے تھے میں بھی پلیزنٹلی ملتا تھا لیکن جو ہم پہ گزری جو سب گزری اتنی شبہ اجران آقوت ہمیں سماری ہے کہ نہیں سماری ہے تو بک بتائے گا تو اس کے انجینئر جو ہیں وہ عمران خان اور یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے جس میں وہ جہاز کے جہازگر کو آتے ہیں بیرے اوکیا نے اس میں یہ برمودا ٹرائنگل تھی جنرل باجوہ اپنا عمران خان اور جنرل فیس بیرے اوکیا نے اس میں بیرے اوکیا نے اس میں بھی پلیزنٹلی ملتا تھا